اسی سنگرس میں پرماتمہ مل گئے اب پرماتمہ کہتے ہیں اٹھ شٹ تیرس جائیے میڑے بڑھا ملاب اور پتھر پانی پوجتے ہیں کوئی ساتھ دو سنت مل جاتے ایک دن میرا بائی جا رہی تھی مندر میں رشتے میں پرماتمہ کہتے ہیں سو تھل سیدر میں کروں اپنے جن کے کاز کبیر پرمیشور اور روی داستی عموماً ساتھ رہا کرتے تھے وہاں ست سنگ کر رہے تھے اسی رستے میں جہاں سے میرا بائی مندر جاتی تھی اس دن میرا بائی نے وہ ساتھ سنگ سننے کو مل گیا اس کی بودھی بدل گی پھر پرماتمہ وہاں لیلا کرتے تھے کیونکہ اپنی پیری آتما کو نکالنا ہوتا ہے وہاں اپتے اپتے دو دو تین تین دن ساتھ سنگ رہا کرتے تھے اور میرا بائی پھر ساتھ سنگ میں جان لائے گی اس کے دیور نے اس کو مارنا چاہا ویس پر لیا نہیں مری ویس کا نو کا نو پیلہ پیگی کتی پورا بغیر کسی میں مکس کیے اور سرب بیجا تھا میرا بائی کو مارنے کے لئے گہنوں کے آبوسن کے ڈبے میں باکس میں آبوسن کا ڈبا جب کھولا میرا بائی نے اس کالے سرب کا آبوسن گہنا یعنی ہار بن گیا اس کے باہدود بھی وہ اس کا دو دیور تھا وہ رازہ بن گیا تھا بھائی کی مرتیوں کے اوپرانت اس نے اپنی بیجتی سمجھی کہ بیدوہ بابی ستھنگ میں جاتی ہے راتری کیسے میں بھی جاتی ہے عجت کا ناس ہو گیا مارنا چاہا ہاں اس کو مار دوں اتنا بینکر ہوتی ہے لوگ لازے مارنا چاہا لیکن مالک جس کے اوپر ہاتھ ہے کہتے ہیں جا کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کو اور بالنا باقا کر سکے جگ بہری ہو تو میرا بائی در اوپر لازے ان کا اتیاز دیکھ لو پرماعتما جس کے ساتھ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا تو اس آخر میں جب اس کی ماں نے کہا کہ میرا بائی تو ستھنگ میں جانا چھوڑ دے دنیا ہماری بہت اونچی نیچی باتیں کرتی ہے تو میرا بائی نے کہا تھا کہ ستھنگ میں جانا میرا ناچ اٹھا ہے چاہے جلک کا مروس انسار یعنی ہم نے اس ستھیتھی پر آنا پڑے گا جب اگوان کا لاب لینا ہے دو دن ماں آجی ہو چاہے دس دن ماں آجی ہو اور گناہ سمیں ورچ کر کے آ جانا اور پھر کیا ہوگا کہ سماج آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ ہم جس دسہ میں چل رہے ہیں وہ سب سے سریشت اور آسان راستہ ہمارک ہے اس سے موکس بھی ہوگا گرم سکھ بھی ہوگا پرماتما کا سائحوگ بھی ملے گا اور جیسے ہم ویہا کرتے تھے ڈراما باجی کرتے ہیں ڈی جے بجاویں پنگا پاویں کہ راکیت نے کہا بوشن بڑھو آویں انہ چور نکال لے جائے پھر ٹک کر مار کرویں تو اسے پنگم پاویں کہ بیع کرنا ہے بچوں کا سنسکار تو بگوان نے جوڑ رکھا پہلے ہماری ڈراما باجی تو بیع نہیں ہوتا یہ تو ہماری بگوادیاں ہیں سارا پریوار ناچن لائے گیا ویسے ہیں ناچا کرتے ہیں جن کو سپیسل بدنامہ عورتیں ہوتی چھی آج سرے عام ناچتی ہیں لجہ ختم ہوئی مریادہ کا ناس ہویا اور پھر ٹھیکے دار بند رہے ہیں ہم بڑی اجددار ہیں باپ ناچے بیٹی ناچے اس کی پتنی ناچے بھائی ناچے اور سارے بیٹے ناچے اور سرے عام گلی میں بے سرمیکان تو لیا ہے اور پھر یہ ڈی جے بجاویں پنگا پاویں سیدھا سا بیاء کرنا ہے بچوں کا سنسکار جوڑنا جوڑ دو وطن سے بیٹی پرائی ہوتی ہے وطن سے کہ ہم اپنے بچے کا آپ کے بچے سی بہا کرتے ہیں ہو گیا پانچار آوے ان کا کھانا کھلا دے سیمپل جیسا ہو ٹھیک 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 لیکن اسی اپلکس میں نہیں کبھی بھی اتیچی کے لیے مچھا بہدن ویسے بھی بناتے ہیں وہ ادیس سے ہو اور پھر بچوں کا بیاء کر دے اس میں کچھ بھی پھالتوں نہیں دے ہوئے ایک پھارملٹی نہیں ہر دیر مزگے نہ ہو لینے والان میں سوچا میں اپنے اوپر کرد نہیں لوں گا کرد کیوں کروں ان کا اور بگوان نے پرماتمہ نے اپنے بچوں کو جو دینا ہے وہ ان کی بھکتی کے پرتیفل سے پھر کچھ بھی کسر نہیں چھوڑے گا پرماتمہ ساتھ رہے گا تو اب جیسے بیہا کر رہے تھے بہت سے پرمانہ سے ملتے ہیں پہلے جنتے ناچے کودھیں تھے اگلے دن پرات گئی رستے میں در گٹنا ہوگی وہ دلہ مارے گیا مرتی ہوگی اب پہلے جنتے ناچے کودھیں بے گنتا ہے رہیداروپی ہوئے سارا پھنڈ کر رہے اور پھر ٹکر مارے کر رہے ہیں تو پرماتمہ بار بار یاد دلاتے ہیں سادو سنت بھی بتاتے ہیں جیسے نانک صاحب جی کہتے ہیں نا جانے کال کی کر دارے کس بھی دھل جا پاساوے اور جنا تے سر تے موت خڑک دی انہا نو کیڑا ہاں ساوے ہم نسے میں ہیں ہمارے اوپر تیرگن میں ہی مایا کا جبردست پر بھاو ہے جس کے قارن ہم اتنا ہمارے اوپر دباؤ ہے اتنا نسہ ہے کہ ہم نیونا برا کال نبی جلی گر جائے گی کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم سوچ رہے بھی نہیں مریں گے اور جو آج مر رہے ہیں وہ کیا انہاں سوچ رکھا تھا کہ ہماری ایسے اتنی سگر مرتو ہوگی پناتماو یہ ستسنگ کے جو انٹی بائٹک یہ وچن ہیں ان سے یونسہ اترے گا اور جس کا یونسہ نہیں اترتا ہو تو کھا مگڑڑے دھو رہا بھی مطلب آوا ہے یہاں پر جس کے یہ بات اترے میں اتر نہیں رہی جن کا یہ کسک نہیں ہو رہی کہ میں کرنے کے آتھار کر کے رہا ہوں آپ بھی وکار کرتے ہو کوئی اور اٹھ پٹانگ کرتے ہو مریادہ بھنگ کرتے ہو پھر سماج کو دیکھ کر اسی طرح آپ چل پڑتے ہو تو آپ کوئی وہ بھانگ اتری کو نہ اور یہ اترنے کے لیے یہ ستسنگ سنائے جاتے ہیں پرماتما کا آدھے ساپ کے سمکس روبرو کیا جاتا ہے اس کا پالن کرنا آپ کے لیے انیواری ہے تو پرسنگ چل رہا ہے کہ پرماتما پرمیشور کبیر دیو جی یہاں آتے ہیں تب اپنا ایک لیلا کرتے ہیں اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں ادھارن دیتے ہیں کہ تم نے جب اگوان چاہیے تو میرے کترے رہو ایک نردن دانک زلاہے کی بھومی کا بن کر کپڑا بنا کرتے تھے سوت دھڑی کا ہوتا تھا کات کر دیتے تھے اس سوت کو پھر پرماتما کھڑی بنا کر کے جیسے جو لاہے کام کرتے تھے ایک لیلا کرتے تھے اس میں ایک دو ڈن ڈے سے گاڑ لیا کرتے تھے اس کا سوت پہ نیتے لپیٹیا کرتے ہیں پورا نوازاک ہے آک ہے پورا لپیٹیا کرتے ہیں اور پھر ایک ایک داگہ اس کے اندر سے نلی کے دوارا ایسے ایک اوپر نہ ٹھایا پھر سوت نیچے کے پھر اوپر کے پھر نیچے کے پھر اس کو نکالتے تھے پھر دوسرا داگہ ایسے رہتے تھے اور پرماتما کہتے ہیں اس سے کٹھن کامور نہیں ہو سکتا کتنا بڑا تیس چاریس بیس تیس پھٹکا پتاس پھٹکا تھان بنانا اور ایک ایک تار پوک ہے پہلے تنیو ایسے پورنے اور پھر ان کے اندر سے داگہ نکالنے اور پھر وہ پورا ہو اور پھر اس تھان کی بنائی پرابت ہو وہ جو بنتا تھا کپڑا اس کی کیول مزدوری مالک پر پرابت کیا کرتے تھے ایک آنا دو آنا اور پھر اس سے اپنا گزارہ کر کے دکھایا لیکن بھگوان نہیں بھولتے تھے ایک لیلا کرتے تھے اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں سمرن بھی کر رہا ہوں میں کام بھی کر رہا ہوں اپنا دینک کاریا بھی کر رہا ہوں اور سمرن بھی کر رہا ہوں نام اٹھت نام بیٹھت نام سووت جاگوے نام کھاتے نام پیتے نام سیتی لاغوے پرماتما او دھان دیکھ جاتے ہیں کہ کام کرتے کرتے ہیں جیسے یزور وید اجہائر نمبر چالیس کے شلوک نمبر پندرہ میں کہا ہے کہ اوم کرتو سمر کلوے سمر کرتوم سمر کیونکہ اوم نام برہم تک کا ہے اور ویدوں میں پوزہ کی ویدھی تو کیول برہم تک کی کلیر کی گئی ہے شریمت بھگت گیتہ چاروں ویدوں کا ساران سے کوڈ ورن ادھی کھنس میں وہی گیتہ میں کہا برہم نے سری کرسن میں پرویز کر کے اور وہی ویدوں میں لکھا ہے تو اس میں یہ لکھا کہ میری تو سادنہ کرنی ہے جیسے گیتہ جید ہے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ ہم کہا کہ اوم ایتی ایک اکسرم برہم بیوہارن مام انو شمرن یہ پریاتی تزم دیہن سیاتی پرمام گتیم مام برہم مجھ برہم کا ایک اوم اکسر ہے ناثنگ ایلس اور جو اس کا انتیم سوانس تک شریر چھوڑتے سمیم سمن کرتا ہوا جاتا ہے یعنی آخری سانس تک ابھیاس کرتا ہوا اس کا سمن کرتا ہے سیاتی پرمام گتیم وہ میرے والی اوم سے ملنے والی راحت کو پرابت کرتا ہے اس گتی کو پرابت کرتا ہے پھر شریمت بھگت گیتہ دہیرہ بر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ سچیدانند گھنبرم جو شریمت بھگت گیتہ دہیرہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں ارزن نے پوچھا کم تتبرم وہ تتبرم کونسا جو آپ نے ساتھ میں دھے کہ انتیس میں منتر میں سلوک مگیتہ جی میں اپکا ہے کہ اس تتبرم کو جان کر سارے دہتم گیان کو سمجھنے کے پاس چاند پرانی کیول جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا اپریتن کرتا ہے تو وہ پوچھا اٹھ میں دھے کہ پرثم منتر میں سلوک مگیتہ جی میں ارزن نے کہ کم تتبرم پھر وہ تتبرم کونسا جو آپ سے بھی الگ ہے اس کے وصے میں گیتہ گیان داتا نے کہا کہ تیسرے سلوک ماتھ میں دھے کہ وہ پرم اکثر برم ہے تو اس پرم اکثر برم کی جو سادنا کرنے کے لئے منتر بتایا ہے کہ ستر میں دھے کہ تیس میں سلوک میں کہ اوم تت ست اتی نردے سے برم نے تلویدہ سمرتا برامنا تین ویدہ چاہیے گا ویہیتہ پرا اس کا کیارت ہے کہ اوم تت ست یہ سچیدہ نند گھن برم کا ایک اوم تت ست یہ منتر ہے تین اکثر کا یہ نردیس ہے فائنل فینسلہ ہے نتھنگ ایلس اور کوئی منتر نہیں ہے جو آپ اوم نمشوائے اوم بھاگو تے نمشوائے اوم بھاگو تے نمائے یہ جو سمن کرتے ہیں اور ارے کرسندہ دے شام سیتا 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 رام را دے شام را دے را دے شام لازے یہ کوئی منتر نہیں ہے ویشنو ستو ترہ آپ کرتے ہو یہ منمکھی آپ رسیوں کا بنایا ہوا ہے یہ بھگوان کا منتر نہیں ہے بھگوان کا گوڑ گیون نہیں ہے گوڑ گیون یہ منتر ہیں اوم یہ بھرم کا اور تت ست یہ گپت ہیں یہ داس بتا سکتا ہے پرماتمہ پورن بھرم نے یہ دو منتر یہاں لیا کر دیئے ہیں اور یہ اپنے ویشنو تو درد بھگت کو ہی پرماتمہ پردان کرتا ہے اس کو کلیر کرتا ہے اور اس کو آگے دان کرنے کا آدیس بھی وہی دیتا ہے اور ویسے اس کے آدیس پر اگر کوئی ان منتروں کو اب برتمان ما یہ کیونکہ کلیر کر دیئے ان کو کوئی سویم گروہ بن کر دینے لگ جائے گا وہ دوسمن ہوگا مانو سماج کا کیونکہ وہ انعادی کاری ہے ایک انعادی کاری سے آپ لائسنسمن وائلوہ ڈرائیونگ اس کو چلا گے دیکھاؤ گا دی پھر دیکھنا کیا ہوگا تو اور یہ مالک کا پرابطی کرنی ایک من اس جمن کی سفل تھا اور یہ دوسمن بیچ میں پر بھوٹا کے بکھے مہاراج کو آنے کے لالچی اور پیسے کا اکٹھا کرنے کے لالچ میں یہ دوست آتما گروہ بن بیٹھتے ہیں اور بھگوان کے ان پیاری آتماوں کو مالک سے سوکو اس دور کر دیتے ہیں کیونکہ پھر وہ جیون برباد ہو جاتا ہے نہ جانے کہاں زنم ہوگا پھر ان کا من اس جیون برباد ہو جاتا ہے تو یہ اوم تدسط یہ منطر ہے تین منطر کا اوم تدسط اوم تدسط یہ کوئی جاپ نہیں ہے کچھ اگیانی سنت اوم تدسط اوم تدسط ہری اوم تدسط ہری اور لگا جی آگے اللہ اس کے ہری اوم تدسط جاپ کرو وہ کتی اگیانی ہے ان کو گیان نہیں ہے وہ آپ کا جیون برباد کر رہے ہیں اور اپنا بھی ناس کر رہے ہیں اپنے جیون کا اوم تو برم کا جاپ ہے اور تد یہ پر برم کہو اسے اکثر پر اس کہو یہ گپت ہے یہ تد سانکیتی کا یہ داس بتائے گا اس کا اوریجنل منطر اور ست بھی سانکیتی ہے کیونکہ گیتہ گیان داتا ان منطروں سے اے پریچیت ہے اس لئے اس نے گیتہ جی دہ نمبر چیار کے سلوک نمبر چوتیس میں کہا ہے کہ جو گیان چوتھے دہ کے بتیس میں سلوک میں آپ کو بتایا ہے کہ سچیدہ نند گھن برم برم نے مکھے سچیدہ نند گھن برم کی وانی میں بہت وشتار کے ساتھ انوشتھانوں کی زانکاری کہی گئی ہے وہ تتوہ گیان ہے اس تتوہ گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ وہ پھر تتوہ درسی سنت تجھے اس پرما تم تتوہ کا گیان کرائیں گے اس سے سچیدہ ہے کہ گیتہ گیان داتا الپج ہے اس کو پورن منطر کا گیان نہیں اس کو پورن کمپلیٹ موکش مارک کا گیان نہیں ہے اس لئے آپسن چھوڑ دیا وہ تتوہ درسی سنتوں کے لئے اس کی پہچان بتا جی کہ تتوہ درسی سنت کیسا ہوگا پندر میں دھائے کے گیتہ جی کے منطر نمبر ایک میں کہ اوپر کو جڑ نیچے کو ساکھا والا یوگ ٹالٹ کا سنسار روپی برکشہ ہے اور اس کے